اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں یوم جگ جہتی ہے کشمیر تقریب سے گورنر پنجاب اور وزرالہ پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ظلم سہ کر بھی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بلند کرنا آسان نہیں ہے کشمیری پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے کشمیر پاکستان کی شرق ہے ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھرکتے ہیں مزید کہا کشمیر کاؤز پر بہت جلد سرخرو ہوں گے ہندوستان نے آرٹیکل 37 اور 39 اے کو وجہ کیا جس سے وہاں کے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متحصر ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں اتجاج بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ پانچ پروری کو ہم یوم یک جہتی ہے کشمیر بھی مناتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرہ گئے کشمیر کے پاسے ہم پیچھے نہیں اٹھ سکتے ہم پہلے بھی کشمیریوں کے ساتھ تھے آج بھی ہیں اور کل بھی انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کشمیری بہت جلد سرخرو ہوں گے اتنا ظلم سہنا اور اس کے بعد کہنا کہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ آسان کام ہے کہ آج کشمیر کی ماں کشمیر کی بیٹیاں کشمیر کی بہنیں کشمیر کے بیٹے کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ جو لڑ رہے ہیں یہ وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرہ ہے اور وہ حکمہ فاطمہ جرام نے بھی فرمایا تھا کہ زندگی یہ رو ہے کشمیر رہا وہ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے حصہ بنیں